پیارے سی گوئنکنز کو میرا کھلوس برا سلام بچو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اردو پتو اور دوسری زبان جس میں آپ سب کو پتا ہے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب کا سبق نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچو آج کا ہمارا کیا سبق ہے کچھ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہ آپ کا کتابی کام ہے یا آپ کتاب پر ہی کریں گے تو بچو اسی طرح سے جس طرح سے ہم کچھ اور جملے بھی بنا چکے ہیں آج ہم کچھ اور جملے بنائیں گے الفاظ ہے آرام شادی ایمان اضافہ تو اسی طرح سے آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے کیا ہے جیسے آرام کرنا صحت کے لیے ٹھیک ہے آرام پہ میں نے کیا جملہ بنایا ہے آرام کرنا صحت کے لیے ٹھیک ہے دوسرا لفظ ہے شادی تو میں نے جملہ بنایا ہے شادی سادہ طریقے سے کرنی چاہیے اور ایک لفظ ہے ایمان تو میں نے اس پہ جملہ کیا بنایا ہے ایمان پر قائم رہنا چاہیے اور اس کے بعد اور ایک لفظ ہے اضافہ اضافہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کریں یعنی ہم یہ دعا کر رہے ہیں لیکن ہم نے ایک جملہ بنا لیا آپ چاہے تو کچھ اور جملے بھی اپنے الفاظ میں بنا سکتے ہیں لیکن لفظ آرام شادی ایمان اضافہ اس میں استعمال ہونا چاہیے بچوں یہ کتابی کام ہے یہ آپ اپنی کتاب پر ہی کریں گے آج کی لئے اتنا ہی باقی بسلام موسیقی موسیقی